سبھی پسوپا لکساتھیوں کو رام رام نمشکار ست سرکار میں آپ کا اپنا سنیل کمار سواغت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل بالا جی ڈیری آدم پوش آج کے اس ویڈیو میں آپ پسوپا لکساتھیوں کو پہلے بیانت سے لے کے تیسرے بیانت تک کی بینس اور ایک گائیں دکھانے جارہے ہیں ساری کی ساری بینس ہے فول آئٹ لیندھ واری ہے اور پہلے دوسرے اور تیسرے بیانت کی جوٹی ہے تو ویڈیو میں بلکل لشک تک بنے رہے نا لگ بگ سعودہ پندرہ کلو سے لے کے 21-22 کلو تک کی بینس سے آج اپنے پاس بیکری کے لیے اکلپ ہے ٹوٹل پانچ بینس اور ایک گائیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ پائیں گے تو سب سے پہلے آپ بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو میں لشک تک بنے رہے اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کریں اور جو بھائی فیس بک پیس پہ اس ویڈیو کو دیکھ پا رہے ہیں وہ پیس کو فولو کرنے کے ساتھ ساتھ میں ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ ان فیوچر جو بھی نئی ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور سب ہی بھائیوں تک یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ پہنچ پائیں تو آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ایک نمبر بینس سے جو آپ سامنے یہ جوٹی بینس دیکھ پا رہے ہیں تیسرے بیانت کی بہت اچھی آئیٹ لیندھوالی پیٹ فٹے کی مضبوط اور اڈر کی کوالیٹی دیکھئے بہت ہی ساپ ستری یہ آج چوتھا دن بینس کو بچہ دیئے کو ہے اپنے یہاں پہ آکے کل بینس کی اس سے کھلی ہوئی ہے لمبائی دیکھئے انچائی دیکھئے جوٹی بینس کی اور پیٹ ہٹھے کی چوڑائی دیکھئے اتنی بھاری پیٹ بہت ہی کم بینسوں کی دیکھنے کو نظر آتی ہے آئیٹ لیندھ بینس کی بہت زیادہ ہے اور مالک نے بتایا ہے جی اس بینس نے 19 کلو دودھ اگلے اگلے دونوں تھنڈ بچے کو پلا کے اور پرمنیٹ ہمارے گھر پہ نکالا ہے اس کا کہنے کا مطلب ہے 21,25 یا 22 کلو دودھ مالک کے گھر پہ اس بینس نے دے رکھا اور جو ہی بینس کھلی ہوئی ہے کھلی ہوتی لگ بگ 13,14 کلو سے بینس سٹارٹ ہوئی ہے سائز کے اندر کوئی بھی کسر نہیں ہے بہت بڑے سائز کی بینس ہے کہنے کو بول دیتے ہیں جی آتھی کا بچہ جب پاس میں کھڑے رہے کے دیکھو گے تو واقعی ایک آتھی کا بچہ ہے ویڈیو کے اندر بھی بہت کم نظر آ رہی ہے بینس جب پاس میں کھڑے رہے کے چلا کے گھم آ کے دیکھو گے بینس کو ایک بار بھی علم بھی لگنے سے تو ویڈیو کے اندر بھی امیشہ چھوٹی بینس ہوتی ہے وہ بڑی نظر آتی ہے پر یہ بینس بہت بڑے سائز کی ہے ویڈیو کے اندر بہت کم نظر آ رہی ہے پیٹ بھوٹے کی چوڑائی دیکھ لیجئے تھنوں کی قوالیٹی دیکھئے ایڈر کی قوالیٹی دیکھئے اور سنگوں کی قوالیٹی دیکھئے بہت ہی بہتری بہت اچھا ساتھ سترا پسودن اور ایوی بیٹ کی جھوٹی بینس بیس کلو کروز کروز کی بینس میرا ماننا یہ ہے باقی جو چیز رہے گی آپ پسپالک سائتیوں کے بالکل سامنے رہے گی اگر یہ بینس بھی بیس کلو دودھ نہیں دیتی ہے سائد بیس کلو دودھ کی بینس سے پیدا ہونی بھی بند ہو چکتی ہے تو یہ تھی ویڈیو کی ایک نمبر بینس جو آپ پسپالک سائتیوں نے دیکھی اس سے آگے ویڈیو پہ یہ دو نمبر جھوٹی جس کی گیپن کی ویڈیو بھی میں نے دکھائی تھی اس جوٹی نے آج بچہ دے دیا ہے یہ بھی جوٹی پھل سائز بھی سائز جوٹی کا بہت زیادہ ہے بلکل چھوٹا سین دوسرے بیانت میں بچہ دیا ہے نیچے اس کے میل کاف ہے بلکل چھوٹا سین اور ابھی میں نے دار بھی مار کے دیکھی الگ بہ گادہ پونکی لوگ خیش بھی نکالیا ہو اور بچے کو پلائیا ہے چوائی کے معاملے میں جوٹی بہت ہی زبردست بچہ دیئے کو صرف اور صرف بیس منٹ ہوئے ہیں جوٹی بہت ہی بڑے سائز کی چھوٹا سینگ لمبی گردن ہر بات میں جوٹی بہت ہی لا جباب اس جوٹی نے مالک نے بتایا ہے جی چودہ پندرہ کیلو دود پہلے بیانت میں دیا ہے اور جوٹی جو ہی میرا ماننا ہے جی سی صاحب کا ہمارا تجربہ ہے باقی آگے کچھ نہیں کہہ سکتے پر جوٹی جو ہی دودھ بڑھائے گی تھاپی کے تیار ہوگی میرا نمان یہ ہے جوٹی بہت بڑیاں لیوٹا کرے گی کیونکہ کئی بیسے پہلے دکھاؤ بھی کم ہوتا ہے اس کے بعد میں جوٹیاں تیار ہوتی ہے تو یہ ہے جی ویڈیو میں دوسرے نمبر کی جوٹی تھانوں کی کوالیٹی دیکھیں بہت ہی ساپ ستری کوئی بھی سائیڈ پاسا بلکل نہیں ہے جوٹی کہ تھان بہت بڑیاں لگے ہوئے چوہ ہی بہت زبردست ہے یہ دیکھیں بہت ہی شانت شریف جوٹی دوسری بار اس جوٹی نے بچہ دیا ہے تو دونوں کی دونوں بیسے آپ نے دیکھی فل آئٹ لیندھ والی بہت ہی زبردست ہے اس سے آگے تیسرے نمبر پہ یہ جوٹی ہے جی پہلے بیان آج لگ بگ چوتھا پانچوان دن بچہ دیئے کو اور دس کلو خیش ابی اس جوٹی کے اندر تیار بلکل شانت شریف تھانوں کی کوالیٹی بہت بڑیاں پیٹ پھٹے کی چوڑائی بہت بڑیاں اور جس ٹائم پسم کے تھان نکارتی ہے اس کے ویڈیو بھی چوہ ہی کی الگ سے کل شیام کو میں نے بڑھائی تھی وہ بھی میرے پاس ہے جس بھی بھائی کو مغوانی ہو چوہ ہی کی ویڈیو بھی مغا سکتے ہیں بہت موٹی چوہ ہی اور بہت ہی پیارا تھان جوٹی کے لگا ہوا ہے جس ٹائم بچہ لگ کے تھان نکارتی ہے جوٹی بھائی گئی لاجباب بہت 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 اچھی ہے پیلے بیانت میں بہت ہی زبردست آئیٹ ہے جوٹی کی نسل باز بہت بڑیاں اور ایڈر کی کوالیٹی اور تھانوں کی کوالیٹی دیکھیں بہت ہی بڑیاں اچھا ساپ شترہ تھان لگا ہوا ہے بیلکل شوٹا سین تیٹ بھوٹے کی چوڑائی بہت جبردست اور پیلے بیانت میں یہ ہے جی تیسرے نمبر پہ اس سے آگے ویڈیو میں چوتھے نمبر پہ ایک دوسری بار بچہ دینے والی جوٹی ہے جو آج رات کو کل پرشیوں مطلب ایک دو دن کے اندر اندر بچہ دے دے گی ہو سکتا آج رات کو بھی بچہ دے دے دوسرے بیانت میں ہے چودہ سے پندرہ کیلو دھو جوٹی نے پہلے بیانت میں مالک کا بتایا ہوا ہے جی نکال رکھا ہے اور جوٹی کی جی سی صاحب کی بوجی سنے سترہ سے اٹھارہ کیلو دھو جوٹی آرام سے نکال دے گی بیلکل چھوٹا سینگ لمبی گردن تھنوں کی ایڈر کی کوالیٹی ہر چیز میں جوٹی بہت ای لال جواب بہت اچھی ساپ شتری یہ دیکھیں ساپ شتری ایڈر بڑیہ ساپ شترہ کھانا لگا ہوا ہے کسی بھی بہنس کے نکچے کوئی سائیڈ کوئی پاسا آپ پسپالک ساتھ یہ وہ دکھائی نہیں دے گا جو بھی بہنس ہے بلکل ساپ شتری ہے یہ دیکھیں آپ نے چیار نمبر پر اس سے آگے یہ پانچوے نمبر کی جوٹی کال اس نے بچا دیا ہے آدھے سے زیادہ اس کو چیز سے کھالی کر دیا ہے بہت اچھی ساپ شتری یہ بھی چوائی کے معاملے میں بہت بڑیہ ہے ایڈر دیکھیں آپ چوڑائی ایڈر کی بہت ہی بہترین بہت اچھا ساپ شترہ تھنڈ لگا ہوا ہے پیٹ بھوٹے کے چوڑائی بھی آپ دیکھ لیجیے جوٹی نے چودہ گلو دودھ اس نے دیا ہے پہلے بیانت میں سوڑا سے سترہ گلو دودھ بلکل آرام سے دیتی ساپ شترے تھنڈوں کی ہے ساپ شترے ایڈر کی ہے بہت ہی بہترین جوٹی ساری کی ساری جوٹیاں بہت ہی لازباب ہیں ایک سے ایک ساپ شتری ہے تو جو بھی پسپالک ساتھی خریدنا چاہتے ہیں ان کے لیے جائز داموں میں یہ جوٹیاں اپنے پاس بیپری کے لیے اپلافد ہے اور ویڈیو کے لشت میں چھٹے نمبر پہ ایک گائے یہ بھی گائے بہت ساپ شتری خیش سے خالی ہوتی ہوئی نیچے بچیاں پندرہ گلو دور سے سٹارٹ ہوئی ہے لیاو بھی آڈر دیکھ لید یہ خالی ہوتی کا بہت ہی بہترین ساپ شتری اور شریب بہت اگاہ نیانہ لگواتی ہے بیلکل تھنڈی کوئی دو آدمی چو تین آدمی چو کوئی پرکار کا پیری لانا بیچ میں کودھنا کوئی پرکار کا چانس نہیں بیلکل ساپ شتری تھوڑی بچے کے لیے گائے زیادہ کرتی ہے یہ ساری جوٹیاں اپنے پاس بکری کے لیے بہت بڑی سترہ پسودن تو آپ پسو پلک ساتھیوں کو یہ جوٹیاں کیسی لگی کمنٹ ووکس میں ضرور بتائیں اور جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبالے تاکہ ان سے ترجمہ بھی نئی ویڈیو ڈالے اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ پسو پلک ساتھیوں تک پہنچتا رہے گی